بقرائید اید کی رونکے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک يا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی بدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سراد پر نور ہے اور جس شخص نے جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے اسی سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچو عید کا تیسرا دن ہے ایک بار پھر پروگرام لے کر حاضر ہیں بڑا ہی پیارا پروگرام ہے جس کا نام ہے عیدوں کی عید بقرعید عیدوں کی عید بقرعید عید العذاق کے مبارک ایام چل رہے ہیں الحمدللہ اور پہلے دو اپیسوڈز ہمارے بہت اچھے انداز میں ہوئے جس میں ہمارے مختلف گیس تھے دو اپیسوڈز میں پچھلے آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ غلام علیاس مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے اور آپ کو تربیت بھی انشاءاللہ آپ کی فرمائیں گے عید ہم نے کس انداز میں گزارنی ہے یہ آپ سیکھتے جا رہے ہیں عید العذاق کیا ہے کن کی یادیں ہیں پھر حج کیا ہے قربانی کیا ہے قربانی کا درس کیا ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئیں اور انشاءاللہ آج بھی اس انداز میں ہمارا پروگرام چلے گا مختلف سیگمنٹز ہوں گے ایکٹیوٹیز ہوں گی اور علم دین انشاءاللہ آپ تک پہنچا جائے گا آپ نے اول تاخر ہمارے پروگرام میں شرکت کرنی ہے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کیونکہ جتنی زیادہ اچھی نیت اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے آپ دیکھیں گے اور جو کچھ سکھیں گے انشاءاللہ اس کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے آئیے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک جب ہو تو اس کے آداب میں سے ہے کہ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنی جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے خاموش لینا ہے قرآن پاک کی تلاوت جب ہو رہی ہو اور کان لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ہے بکرائید اید کی رونکے بکرائید اید کی رونکے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِينَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسُسُ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُمْ بِالْحَقِ وَتَوَاسُمْ بِالْحَقِ وَتَوَاسُمْ بِالْصَبْرِ صَلَكُمْ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برکتی عطا فرمائے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اللہ پاک ہمارا قرآن پاک سننا اور قاری صاحب کا قرآن پاک پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروگرام کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ کلام شامل کریں گے آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف بکرائید عید کی رونکے بکرائید عید کی رونکے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میری علفت مدینے سے یوں گی نگی میری علفت مدینے سے یوں گی نگی میری آکا کا روزا مدینے میں میرے مدینے کے جانب نہ کیسے کہ جو میرا دین اور دونیا مدینے میں میرا دین اور دونیا مدینے میں عرش آدم سے جس کی بڑی شان ہے روزا مصطفیٰ جس کی پہ گئے جان گئے روزا مصطفیٰ جس کی پہ گئے جان گئے جس کا خواہ بلہ کوئی مغرب نہ گئی جس کا خواہ بلہ کوئی مغرب نہ گئی ایک ایسا مغرب نہ مدینے میں یا رسول اللہ یا حبی بلہ یا رسول اللہ یا حبی بل بلہ آپ کو اپنے طلب یا سیمار چاہیے آپ جائے سے ویسی آتا چاہیے جو کب ہو گئے یا تاواتا چاہیے آپ کو دیں تم کو کیا چاہیے عشکان نبی دیں گے دل دیں گے دل دیں گے دیں صدا سب زندگو بد کے ساوئے میں کر چاہیے امدینہ جب کو ان کا اتا جگہ جس کا دین دار دو ان کی میرا جگہ زندگی میں خدا تاگو سلمان کو امدینہ دکھا دے تو کیا بات گے تر مجھے موت کا کوئی حطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پڑوا نہ گو موت کیا زندگی کی بھی پڑوا نہ گو کاش سر کار ایک بار موج سکھ گے کاش سر کار ایک بار موج سکھ گے اب تیرا جینا مر نام دی میں ہے یا رسول اللہ یا حبی واللہ 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 میری الفت مدینہ سے یوں گی نہیں میری آقا کا روز عبدین میں گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناتِ رسول پڑھتے رہنا چاہئے اس سے عشق میں بھی اضافہ ہوتا ہے جس کا ذکر بندہ کرتا ہے زیادہ اس کی محبت بھی بڑھتی رہتی ہے یاد کرتا رہتا ہے تو محبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے آئیے اب انشاءاللہ خلقریم ایک ایکٹیویٹی شامل کریں گے اس سے پہلے غلام ملیاز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ ان سے بھی عید کے حوالے سے بقر عید کے حوالے سے ایک تو ہے عید الفطر سبحان اللہ اور ایک ہے بقر عید کیا ارشاد فرمائیں گے بچوں کے لئے کونسی عید میں مزا ہے اور کونسی عید میں کیا کرنا چاہئے اب اسے دیکھا جائے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جو یہ تحفے دو دین اسلام نے دیئے ہیں دونوں ہی بڑے اچھے اور یونیک ہیں سبحان اللہ ایک اور عید ہے عید الفطر اور عید الازحہ اسے بقرہ عید بھی کہتے ہیں اسے عید قربان بھی کہتے ہیں عید عیسار بھی کہتے ہیں بڑی عید بھی کہتے ہیں اتنے سارے اس کے نام ہیں تو سب سے بڑھ کر عبد الماجد بھائی ہم یہ دیکھیں کہ دعوت اسلامی اور کٹ سمدری چینل کس انداز میں یہ ہمیں سکھا رہا ہے بتا رہا ہے کہ آج عید کا دین ہے اور مطلب عید والے دین کچھ بچے کے ویڈیو گیم میں لگے ہوں گے تو کوئی کچھ کر رہے ہوں گے تو کوئی کچھ کر رہے ہوں گے آج کے دن بھی آپ کی دعوت اسلامی اور آپ کا کٹس مدری چینل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ عید کس طرح بنا سکتے ہیں سبحان اللہ آج کے دن بھی ہم نے سب کو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں کہ آپ عید کی خوشیاں بنائیں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عبد الماجد بھائی اور کٹس مدری چینل کے ناظرین کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے خوشی ملتی ہے تو وہ بعض دفعہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈر ہوتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ وہ بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے مال مل جاتا ہے گاڑی مل جاتی ہے کچھ ملتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ہونا نہیں چاہیے ایسا لیکن بعض دفعہ مسلمان جو اس ٹائم پہ اللہ کی جو ایک یاد ہے اس سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے مسجد میں آ جاتا ہے نمازیں پڑھتا ہے نوافل پڑھتا ہے دعائیں کرتا ہے تو یہی بھی عید ہے اب بہت سارے بچے ایسے ہوں گے اور تو کٹس مدی جینل کے ناظرین بھی ہوں گے جنہوں نے دو دن جو اپنے جانور کو گھمایا ہوگا یا کسی نے پہلے دن قربانی کی ہوگا کسی نے دوسرے دن قربانی کی ہوگی اب وہ بیڑ کر جو جانور نے اپنے ہاتھوں سے گھمایا تھا جب یہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے عید کی صورت میں بڑی عید کی صورت میں تو ہمیں اس دن بھی اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی اس نعمت پہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یوں ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے ہمارے کٹس مدی جینل کا کہ وہ یہ الحمدللہ یہ سلسل ایگ یہ پروگرام لے کر آئے ہیں تو میں تو یوں کہوں گا جو یہاں بچے موجود ہیں یہ بھی اور جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں تاکہ یہ ان کو سیکھنے کو ملتا رہے بعض اف ہوتا نا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ الٹ سیدھے گیم کھیل کر یا بعض افاغ غیبت کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے یا ایچ پہ جب لفظ سب جمع ہوتے ہیں نا بچوں میں تو یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کون سے کلونیں میرے پاس تو یہ ہیں آپ کے پاس یہ اچھا آپ کے پاس تو چھوٹا موبائل ہے میرے پاس یہ اعلیٰ ٹیبلیٹ ہے کون کون سے گیم ہے ہم نے تو یہ لیا اچھا ہم وہاں گھومنے گئے تھے آپ یہاں گھومنے گئے تھے اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ خیریت سے ہیں اس کے بعد اگلا جملہ اور سناؤں اور کیا آلیں اور سب ٹھیک ہے جب تک گناہوں کے دروازیں نہ کھلیں غیبت نہ کرے شروع ہو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اب آج آپ کا کٹ سمدنی چینل آپ کو گفتگو کرنے کے لیے گھر میں بچوں کے ساتھ یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں سے آپ کو جو نے ایکٹیویٹی بتائی جا رہی ہے چیزیں بتائی جا رہی ہیں مدی پھول دیے جا رہے ہیں تو آپ سب نے بھی شامل ہونا ہے اس کو نوٹ کر لیں کیا کیا سیگمنٹ ہو رہے ہیں جو گھر کے بڑے ہیں سربراہ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں اگر آپ نے گھر میں دعوت رکھی ہے آپ کے پوتے پوتیاں نواسی نواسی بھتیجے اس طرح بہت سارے بچے جمع ہو جاتے ہیں تو گھر کے بڑے ہیں اور یہ تو ایک اچھی بات بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح بیٹھا کرتے تھے انہیں سکھایا کرتے تھے آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے پھر کون سکھائے گا آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں انہیں بھی آپ یہ سیگمنٹ لکھیں اور ان کے ساتھ کریں ایکٹیویٹی تاکہ وہ بھی علم الدین سیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور اچھے انداز میں یہ سیلیبریٹ کریں اللہ پاک کو رازی کرنے والے کام کریں اور گناہوں سے بچیں اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام سے ہمیں بچنا چاہئے ماشاءاللہ سید صاحب نے کتی پیاری بات رشاد فرمائی نعمت پر کیا کرنا ہے شکر ادا کرنا ہے نعمت پر شکر اللہ پاک کو کسی کسی نعمتوں سے ہمیں نواز ہے ہم اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور صحیح بات ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو بندہ غفلت میں پڑ جاتا ہے یعنی کہ اس کا ذہن جو ہے وہ رب کی آج سے ہٹ جاتا ہے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے پھر وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے اور وہ نہیں دیکھتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا صحیح کام کر رہا ہوں لیکن جب کیا خوشی بد آتی ہے پریشانی آتی ہے پھر ہم دوبارہ اللہ پاک کی طرف آتے ہیں تو رجوع تو اللہ پاک کی طرف ہی کرنا ہے ہم نے اللہ ہی ہمارا مالک ہے اللہ ہی ہمارا خالق ہے لیکن خوشی کے موقع پر بھی اللہ پاک کو یاد کرنا ہے اور غم کے موقع پر بھی اللہ پاک کو یاد کرنا ہے ہاں پر ایک اور بات ہے عبد الماجد بھائی بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعمت صرف پیسہ مل جانا ہے نعمت صریف گاڑی کا مل جانا ہے بنگلے کا مل جانا ہے اور شہرت کا مل جانا ہے اور اس کے علاوہ جس کے پاس نہیں بولے گا میرے پاس کیا نعمت ہے میں کیا شکر ادا کروں میں نے تو جانور بھی نہیں لیا اس عید پر میں نے تو بکرا بھی نہیں کٹا تو اب ایسے ایک بزرگ کے باتے ہیں ایک شخص تھا وہ اس کے پاس گئے کہ وہ فٹ پات پر سو رہا تھا اور اس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا پہننے کے لیے اور اورنے کے لیے اس کے پاس کوئی بوری تھی اس کے پاس گئے اس سے گفتگو کی تو وہ کہہ رہا یا اللہ تیرا شکر ہے وہ کہنے لگے کہ تمہارے پاس اتنا مال تھا اتنا سب کچھ تھا سب کچھ آپ کے پاس سے چلا گیا تو اب تم کس بات پر شکر ادا کر رہے ہو ہم تو فٹ پات پر آ گئے ہو وہ کہنے لگے جو بندہ تھا وہ کہنے لگا جو اب میں اپنے آپ پر غور کروں اللہ پاک نے جو مجھے یہ ہاتھ دی یہ اس کی نعمت اس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی یہ اس کی نعمت سننے کے لیے کان دی یہ اس کی نعمت مجھے چکنے کے لیے کھانے کے لیے زبان ذائقہ محسوس کرنے کے لیے زبان دی یہ اس کی نعمت مجھے بولنے کی نعمت دی پھر مجھے زمین پر چلنا میں چلنا ہوں زمین کو ہموار بنایا یہ اس کی نعمت مجھے درختوں کے ذریعہ اکسیجن ملا یہ اس کی نعمت اتنی ساری نعمتیں ہیں یہ شمان نعمتیں اتنی ساری نعمتیں ہیں تو میں اس پر تو شکر ادا کروں اب دیکھیں آپ زبان سے ٹیسٹ آرہا ہے اگر یہ زبان اگر خراب ہو جائے اللہ نہ کہہ رہے ہیں لیکن کسی کا دیکھیں زبان پر چوڑ لگ جاتی ہے زبان داتوں کے درمیان آجاتی ہے کیسے تقریف ہوتی ہے وہ مرسے والی چیز بھی نہیں کھائے جارہی ہوتی لیکن یہ کیا ہم الحمدللہ غبان بھی صحیح ہیں ہاتھ بھی صحیح ہیں پاؤں بھی صحیح ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اس پر اللہ پاک کا ہم نے کیا کرنا ہے شکر اب کوئی رشمی کباب کھا رہا ہوگا کوئی دھاگہ کباب کھا رہا ہوگا کوئی سیگ بورٹی کھا رہا ہوگا کوئی سیگ کباب تو کوئی گولا کباب ہے وہ کیسے کیسے ذائقے محسوس کر رہے ہوں گے سبحان اللہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب انشاءاللہ ایک ایکٹیوٹی بھی ہم شامل کریں گے اور ایکٹیوٹی ہے ہمارے پاس پرچی میں کیا ہے ایکٹیوٹی شروع ہو چکی ہے پرچی میں کیا ہے مدنی سے ناکہ ناظرین کو ممکن ہے بہت سارے بچے جانتے ہوں ہمارا تیسرا اپیسوڈ ہے پچھلے دو اپیسوڈ بھی ایکٹیوٹی کی تھی اس میں ہوگا یہ کہ دیکھیں پرچی ہیں آپ کے سامنے چار بچے یہاں آئیں گے اور چاروں ایک ایک پرچی اٹھائیں گے اور اس پرچی میں ایک نام ہے کیا ہے نام اس نام کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اچھی اچھی بات ہیں اس نام سے اچھی اچھی بات ہیں جیسے میں آپ کو مثال دوں یہ لیمپ ہے نا تو اگر یہ لیمپ نکل کر آگیا نام تو آپ کیا بتائیں گے لیمپ جلتی ہے لیمپ اورنج کلر کی جل رہی ہے اس کے فائد ہے یا اس کی معلومات ٹھیک ہے اس طرح کی باتیں آپ نے بتانی ہے تو کچھ بھی نکل کر آسکتا ہے اچھی چیز آئے گی تو آپ نے اس کے متعلق اچھی اچھی باتیں بتانی ہے پکھا تو نکل کر نہیں آئے گا عبدالل ماجد بھائی نہیں پنکھا بیل آجائے بیل نہیں نکلے گا آپ میں سے کون آئے گا آپ آجیں اور آپ آجیں یہاں سے آپ آجیں جلدی آپ ایدر آجائیں چلدی آجائیں پرچیاں میں آپ کو دیتا ہوں ایک پرچی آپ اٹھیں سیدھا سی ایک پرچی آپ لیں سیدھا سی کھولیے گا nationalistی ایک پرچی آپ لیں اور ایک پرچی آپ لیں ٹھیکے دیکھایں آپ پہلی پرچی دکھیں چلے پہلی پرچی میں کیا ہے آپ کے لیے نماز نماز کے بارے میں بتائیں اچھے اچھی باتیں نماز مومن کی مراج ہے نماز پرزلات پر نور ہے زبردست قوان پاک میں نماز کا حکم سات سو سے زیادہ بار آیا ہے سات سو سے زیادہ بار آیا ہے کتنی مرتبہ سات سو سے سیون ہنڈرڈ ٹائمز کس کا حکم ہے نماز کا اس سے بھی زیادہ مرتبہ ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے کیا کر دیا کمال کمال کر دیا ماشاءاللہ نماز کے بارے میں اچھے اچھی باتیں ہمیں پتا چلیں ہیں اب آتے ہیں آپ کی طرف آپ بتائیں اپنی برچی میں جی یہ دیکھیں کیا ہے یہ جبل اہد جبل اہد اب آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے بتائیں جبل اہد مدنی شریف کا ایک مقدس پہاڑ ہے صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے اور ہم اور ہم اس سے چلیں ماشاءاللہ نیکسٹ اب جی کیا لکھا ہوا یہ ہے معوزات معوزات نہیں ہے یہ معوزات 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 کیا ہے معوزات چلیں وہ تو دیکھتے ہیں اب اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے اور مدین شرن کے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہوگا کہ کیا ہے یہ بتائیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوزات کہتے ہیں صحیح ہے آگے قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس کی آخری دو دو سورتیں ہیں زبردست اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہلِ بیت کو معوزات پڑھ کر دم کرتے تھے سبحان اللہ زبردست آگے نظرِ بت اور جادو سے نجات وفادات کے لیے اسے پڑھنا فائدہ مند ہے جی ہاں بہت ساری باتیں آپ کو پتا چلی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کیا کہتے ہیں معوزات معوزات نہیں معوزات میرے ساتھ پڑھیں معوزات 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 معو نہیں میم کے اوپر ہے پیش کیا ہے پیش معوزات 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 ٹھیک ہے یہ کون سی صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس سورہ ناس اور سورہ فلق اور کون سے پارے میں ہیں پارہ نمبر تیر میں اور کون سی صورتیں ہیں سب سے آخری کی صورتیں ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اتحار پر ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرمایا کرتے تھے ماشاءاللہ سب پورے ہو گئے آپ رہ گئے چھا دکھائیں چلیں آپ کی بلچی میں ہے کیا ہے کربلا بتائیں کربلا کے بارے میں کربلا ہیلہ کا مشہور شہر ہے یہی وہ جگہ جہاں امام حسین ردی اللہ تعالیٰ آنو اور ان کے ساتھ انہا شہادت پائی یہاں امام حسین ردی اللہ تعالیٰ آنو کی مزار مبارک موجود ہے مشہور دریائے فراد بھی اس شہر میں موجود ہے جی ہاں مشہور دریائے فراد بھی اس شہر میں موجود ہے بڑا مقدس شہر ہے اور امام حسین ردی اللہ تعالیٰ آنو کا مزار مبارک بھی اس شہر میں موجود ہے کربلا کے مبارک شہر کے اندر اور کربلا اراک کا شہر ہے کربلا کس کا شہر ہے اراک کا ماشاءاللہ ہماری ایکٹیویٹی کپلیڈ ہوئی ہے تشریف رکھیں آپ سب آپ سب بھی بیٹھ جائیں بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں آپ جو سیکھ رہے ہیں اسے نوڈاؤن کر لیا کریں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نئی ملتی ہیں ہمیں سیکھنے کو نیو نیو ہوتی ہیں نا تو وہ یاد کیسے رہے ہیں یاد کیسے رہے ہیں بچوں کو جو ہم نئی بات سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور بچے سیکھ رہے ہیں کوئی ایک بات بتا دیں یاد کرنے کے لیے سب سے اہم جو اچھا طریقہ ہے وہ ہے لکھنا لکھنا کہ علم کو جو ہے وہ قلم کے ذریعے قید کرو قید کرلو سبحانہ اللہ قلم کے ذریعے لکھ کر قید کرنا ہے اب بچے ہیں بعض دفعہ لکھنا بھی نہیں آتا تو اس کی صورت ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو سنا نا وہ آپ اپنے بھائی کو کسی کو بھی آپ سنا دیں دو تین تین مرتبہ ریپیٹ کر لیں آپ کو اس سے بھی یہ یاد رہ سکتا ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھا جس ہے بھی جو لاسٹ میں بات ہوئی کربلا کی یہاں میں ایک بات کٹ سمجھ جانے کے ناظرین کو یہاں بتانا چاہوں گا ایک بڑی ایک اہم بات یوں کہ یہ جو مہینہ ہے محرم سے پہلے والا اور اسلامی سال کا جو یوں کہیں کہ آخری مہینہ ہے ذو الحجت الحرام ابھی جو موجود ہے اس میں بھی قربانی ہے سبحانتہ اور محرم الحرام اس میں بھی قربانی ہے محرم شریف کے مہینے میں بھی قربانی ہے اور ذو الحجت شریف کے مہینے میں بھی قربانی ہے بڑی پیاری بات یعنی اسلام کیسے قربانی کا ہمیں درس ملتا ہے اور بہت اچھی بات سید صاحب نے فرمائی ہے ماشاءاللہ تو علم حاصل جب کریں تو اسے یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اسے لکھ لیں یا پھر اس کو کسی کو سنا دیں ریپیٹ کریں تقرار کریں گے تو اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا آگے پڑھتے ہیں اب پروگرام میں انشاءاللہ ایک سیگمنٹ ہم شامل کریں گے بیان کا اور انشاءاللہ حل کریم بیان ہوگا توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کنسنٹریشن ہونی چاہیے تو سیکھیں گے پھر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اچھی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں ہمارا دھیان ذرا سے بھی ہٹتا ہے تو وہ بات ہمیں غلط سمجھ میں آ جاتی ہے یعنی کہ ایک جملہ آپ نے سنا لیکن آپ کی توجہ نہیں رہی تو وہ جملہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط یاد ہو جائے تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے توجہ کے ساتھ بیان کو سننا ہے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کے طرف بیان بکرائید عید کی رونکے بکرائید عید کی رونکے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابی کا یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابی کا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار سرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین آج میرے بیان کے ٹاپک ہے قربانی کا سبق بقرعید کی قربانی ہمیں بہت کچھ سکاتی ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسنس ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں قربانی ہمیں اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی رضا پر راضی رہنا سکاتی ہے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ پاک کے رضا پر راضی ہو گئے تھے تو ہمیں بھی اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے قربانی ہمیں دوسروں کی مدد کرنا سکاتی ہے کہ کس طرح ہم دوسرے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان تک گوشت پہنچا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں قربانی ہمیں دوسروں کے ساتھ خوشیاں باتنا سکاتی ہے کہ کس طرح ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کر سکتے ہیں قربانی ہمیں اپنے دوستوں رشتداروں اور پڑوسیوں کے ساتھ محبت اور مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتی ہے قربانی کا سبق صرف جانور قربان کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے کہ ہمارے خواہش کچھ بھی ہو جب اللہ پاک کا حکم آ جائے تو ہمیں اللہ پاک کے حکم کو ہی پورا کرنا چاہیے قربانی ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا سکاتی ہے کہ ہم ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں اور اس کی رضا والے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو قربانی ہمیں ایک اچھا اور نیک انسان بننا سکاتی ہے اللہ پاک ہمیں اچھا اور نیک انسان بنائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہی نبی رمین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ بیان ہوا اور قربانی کا درس دیا ہے کیا دیا ہے قربانی کا درس دیتی ہے اب باتیں گے مایک دینے ہم دوسروں کے گھر گوشت پہنچا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں دوسروں کے گھر گوشت پہنچا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں جن کے قربانی نہیں ہوئی اسی طرح ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے ان کا ماشاء اللہ اچھا جن کے قربانی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ رشتدار ہیں تو ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کا حکم ہے تو ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنی ہے ان کے غربی گوشت پہنچانا ہے یہ بھی ایک سبق ہے درس ہے ابھی جو آپ نے بات فرمائی عبدالل ماجد بھائی جو بچے نے بتایا گوشت تقسیم کرنے کا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے بھیجنا ہے صحیح بات اچھا ہے کتنا کونٹیڈی بھی دیکھتے ہیں ہڈیاں کتنی ہیں بوٹیاں کتنی ہیں چکنائیں کے دنیاں اچھا بچے تو نہیں دیکھتے ہوں گے یہ یہ بڑے گھرتے ہوں گے اس طرح آپ تو بڑے بھی دیکھ رہے ہیں بڑے بھی دیکھ رہے ہیں تو اب مطلب یہ بن گیا یہ ضرورت ہے اس کی کہ ہم ایسے نہیں خالی انہی کے گھر پہ نہ بھیجیں جنہوں نے ہمیں گوشت بھیجائے بلکہ ہم جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہوئی ان کو بھی لازمی لازمی گوشت ہم بھیجائیں اچھا یہ بات جو نا بچوں کو پتا ہوتی ہے ایک بات ہے بچے بھی ہیں ہمارے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ بچے علاقے میں گم رہے ہوتے ہیں گلیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کے گھر پہ جانور آیا کس کے گھر پہ نہیں آیا یا آپس میں دوستی ہوتی ہے بچہ بتاتا ہے اچھا آپ لوگ نے لے لیا جانور ہم تو اس مرتبہ قربانی نہیں کر رہے ہمارے بابا نے کہا تھا کہ ہم نہیں کر سکیں گے ایسی باتیں ہوتی ہیں نا تو پیارے بچوں اگر آپ کو ایسا کوئی دوست ہو آپ کا جو آپ کو بتا ہے کہ ہم قربانی نہیں کر رہے اس سال ہم نہیں اس سال قربانی کر پا رہے ہیں تو لازمی اپنے والدین کو بتا کر ان کے گھر پر گوشت پہنچانے کے آپ کوشش کریں سبحان اللہ اور جو نہ بتا ہے تو بھی ہم کوشش کریں پتا چل جاتا ہے تو تھیلی اٹھا کر انہی کے ذریعے سے ہونا چاہیے انہی کے ذریعے سے ہوگا ماشاءاللہ چلیں آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ مزید سیگمنٹ شامل کریں گے سیگمنٹ کا نام ہے سکسٹی سیکنڈز میں پیارے بچارکرس منی چلل کے ناظرین مقام ابراہیم یہ ایک جنتی پتر ہے جو جبلے ابو کبیس میں موجود تھا اسے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھا کر لائے تھے اس پر خڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کا کام کیا اسی پتر پر خڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا اس پتر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اس پتر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں حفاظت کے لئے اس کے چاروں طرف سونے کا پانی چڑی ہوئی جالیا بنا دی گئی ہیں مقام ابراہیم کے پاس اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے خوش نصیب مسلمان آج بھی اس مبارک پتر کی ذارت کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں بھی مقام ابراہیم کی ذارت نصیب فرما آمین ماشاءاللہ دیکھا کتنی پیاری اور پیاری پیاری اچھی اچھی معلومات آپ نے حاصل کی ہیں آپ کو بہت ساری اچھی باتیں بتا چلی مقام ابراہیم سے متعلق مقام ابراہیم یہ ایک مقام ہے جو کعبہ شریف کے بالکل سامنے ہے اس میں جنتی پتھر ہے کیا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی اور یہ پتھر جنت سے لائے گیا ہے کہاں سے لائے گیا ہے جنت سے اور مقام ابراہیم تو ایسا لفظ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موت امیر ہوتے ہیں عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے جاتے ہیں وہ تواف کے بعد دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں دو رکعہ نماز نہیں دیکھا تو اب یہ آپ جان لیں کہ تواف کے بعد کیا پڑھی جاتی ہے دو رکعہ ہر تواف کے بعد ہر تواف کے بعد کیا پڑھی جاتی ہے دو رکعہ نماز اور یہ واجب ہے کیا ہے واجب اور یہ افضل ہے مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا کیا ہے افضل مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا آپ دیکھیں گے تصویر میں خانہ کعبہ کی تصویر ہوتی ہے وہاں ایک جگہ ہے ایک گولڈن گولڈن خانہ کعبہ کے سامنے تو وہ مقام ابراہیم ہے تو ماشاءاللہ 60 سیکنڈز میں آپ کو بڑی پیاری معلومات دی گئی اللہ پاک ہمیں دعا قبول ہونے کی جگہ بھی ہے دعا قبول ہونے کی جگہ ہے اور بھی بہت سارے یوں سمجھئے پھر محزید الحرام ہے خانہ کعبہ ہے حرم شریف ہے اللہ پاک ہم سب کو بار 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 مدینہ دکھائے مکہ دکھائے حج کی سعادت نصیب فرمائے اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ہمارے سوال سیگمنٹ ہے ہمارے سوال اور بچوں کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ اور سید صاحب سے انشاءاللہ جوابات لیں گے تربیت بھی ہوگی آپ میں سے کون سوال کرے گا پہلے آپ کریں گے جی سیدھے آسے مائک دیں کیا آپ نے اونٹ کا گوش کھایا ہے سوال تو بہت اچھا ہے تو الحمدللہ اونٹ کا گوش کھایا ہے اونٹ کی نیاری کھائی ہے اونٹ کی نیاری کھائی ہے اور اونٹ کے پائے بھی کھائیں اونٹ کے پائے اونٹ کے تو اتنے بڑے بڑے پائے ہوں بڑے بڑے ہوتے تو بنائے تھے گھر میں تو کھائے سبحان اللہ ماشاء اللہ اونٹ کا گوش بھی کھایا ہے ٹھیک ہے جواب ملی آپ کو نیاری کھائی ہے پائے کھائے ہیں چلیں نیکس کس کا سوال ہے آپ آپ کو کون سا جانور قربان کرنا پسند ہے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے وہ اچھا سوال ہے پکرا بھی ہے دمبا بھی ہے بھیڑ بھی ہے بہت سالے جانور ہیں پڑے جانور بھی ہیں بڑے جانور بھی ہیں اونٹ بھی ہے بیل ہے اس کے بعد جو ہے وہ بچڑا اونٹ یہ سب ہیں تو اولاں تو میرا اپنی خواہش ہے تو ہم جسے وہ اس پر عمل کریں جو افضل ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ جانور جو قیمت کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے فربا خوبصورتی اور جو اس کا جسم جو ہے نا یعنی اس میں اچھا گوش ہو زیادہ گوش والا یہ قربان کرنا جو ہے نا وہ افضل ہے تو میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنی میں ایک وہ کہوں کہ میری دلی خواہش نے پوچھی ہے کہ جتنی اقسام ہیں نا عبد الماجد بھائی سب میں سے قربان کہہ جائے ایک ایک جانور اور وہ بھی وہ اس طرح ہاں کہ وہ اپنی جو اس کے طبقات ہے جو اس کا اپنا لیویل ہے جیسے بکرا ہے تو اس کی جتنی بھی اس کی ایک گیتری ہے اس کے اندر وہ اچھی قیمت والا ہو بھاری جسم والا خوبصورت ہو میں اسے قربان کروں جو مینڈا ہے اسی طرح وہ پھر اسی طرح جو بڑے جانور ہیں اونٹ ہے اور جو دیگر جانور ہیں سب کے اندر یعنی جتنی بھی کٹا گریز ہے نا سب میں سے ایک ایک اللہ کی رامے قربان کروں اور سب بہترین ہو قیمتی ہو ماشاءاللہ فربا ہو اور خوبصورت ہو ماشاءاللہ یعنی جو افضل ہے قربانی کے لیے وہی آپ کو پتا چلا کہ فربا ہونا چاہیے اب فربا آپ بولو کہ فربا کیا لگا ہے شورو بہ تو سنا تھا ہم نے اب یہ کون سا سالن ہے فربا کیا ہے کوئی ڈش بنتی ہے فربا گھر میں بولنا شروع کر دیں فربا کیا ہوتا ہے فربا بتائیں گھر میں کون کو بنا کر اس کو کھائے گا فربا کیا ہوتا ہے پہلے یہ تو بتائیں نا گھر میں تو بعد میں بنائیں گے جی فربا سمجھ میں ہے آپ کو نات خواستہ سنتے جی بتائیں تھوڑا موٹا اور زیادہ گوش والا موٹا یعنی کہ گوش والا ہو کیا ہو فربا کہتے ہیں طاقتور گوش والا جو جانور ہو نیکسٹ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا قربانی کر کے دکھاوا کر سکتے ہیں جی سیسا اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے دکھاوا سے محفوظ فرمائے آمین کہ افضل جو ہم نے بات کی جانور قربان کرنا وہی ہے جو فربا ہو خوبصورت اور قیمتی ہو لیکن دکھاوا نہیں کرنا چاہیے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اب بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے اب بعض صورتوں میں مندہ غور کرتا چلا جائے کہ ان پر قربانی واجب بھی ہے یا نہیں ہے بعض افہانے لوگوں کو یہ جو نا وہ قرض دینا ہوتا ہے قربانی واجب ہے لیکن انہوں نے قرض دینا ہوتا ہے پانچ لاکھ قرض دینا ہے اور بارہ لاکھ کا جانور لے کر آئے ہیں قربانی واجب ہے لیکن آپ جن سے قرض لیا ہے وہ بھی تعدہ کرنا ہوگا نا اب وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر کے سامنے لاکر انہوں نے پہلے دو گلیاں بن کرنی ہے یہاں سے کنات یہاں سے کنات اور ایک راستہ چھوڑنا تاکہ لوگ آئیں سیلفیاں بنائیں اور جانور کو کھڑا کیا ہوا ہے بڑا خوصت فاکس لائٹے بھی لگائے بھی ہوں اس پہ اور یوں دیکھنے میں آتا ہے اولا ہمیں دیکھیں ہم اس بات کو سمجھیں پیارے بچوں کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اب آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے قربانی کر رہے ہیں قربانی آپ پر واجب ہے جن لوگوں کا وہ راستہ ہے جنہوں نے اس روڈ سے جانا ہوتا ہے جنہوں نے اس گلی سے جانا ہوتا ہے بھائی اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ آپ نے ان کناتے لگا کر آپ اتنا بڑا دکھاوا کر رہے ہیں آپ نے تمبو لگا دیا کنات لگا دیں فوکس لائٹیں لگا دیں اب اس میں ان بچانوں کا کیا قصور ہے اگر وہ آپ سے بات کرے تو آپ بولتے ہیں بھائی کون ہو تم کہاں سے آیا ہو تمہیں پتہ نہیں ہے میں قربانی کر رہا ہوں قربانی کا جانور ہے قربانی کا جانور تو ہے کٹس مندی چینل کے ناظرین اب ظاہر سی بات ہے بچے تو نہیں کرتے ہوں گے یہ کرنات بنات لگا دیتے ہوں گے اب یہ جو دکھاوا کرنا ہے یہ بھی بعض افعہ ہم غور کرتے چلے جائیں تو یہ بڑوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے لیکن سیکھنے کی بات ہے یہ بچے ہم سے ہی سیکھیں گے اگر آج یہ بچے اس طرح دیکھیں گے تو شاید یہ سمجھیں گے کہ اس عید پینا بس لا کر جانور کو سجا کر اور یہ روڈ بن کر کے گلیاں بن کر کے اس طرح کیا جاتا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا کہ قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے بچوں کس لئے ہوتی ہے قربانی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے سواب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف پہچانے کے لئے نہیں ہوتی قربانی دکھاوے کے لئے نہیں ہوتی ہمیں دکھاوے سے بچنا چاہیے کوئی بھی عبادت ہو ہمیں اس میں ریاکاری سے دکھاوے سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خلوص دل کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی چاہیے ہمیں نیکی کا کام کرنا چاہیے ماشاءاللہ اور واقعی میں ایسا ہی ہونا چاہیے یعنی ہم نماز پڑھیں اللہ پاک کی رضا کے لئے اور قربانی کریں تو بھی اللہ پاک کی رضا کے لئے بہت اچھی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں اللہ پاک ہمیں یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جی نیکس سوال کیا بکری جنتی جانور ہے ماشاءاللہ جی ہاں بکری جو ہے وہ جنتی جانور ہے کچھ بچے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں سب بچے نہیں ہوں گے کچھ بچوں میں تھوڑی سی شرارت ہوتی ہے بچے تو شرارت کریں گے اچھا ایک لفظ جو بڑا پیارا یہاں پر جو کٹس مندی چینئے کے ناظرین ہیں والدین یقین ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے بعض لوگ شرارتی کی جگہ بول دیتے ہیں شیطان ہمارا بچہ بڑا شیطان ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلوں میں سفر رہتا ہے تو ایک جگہ ہم سفر میں ہم چڑے میرے ساتھ ایک اسلام بھائی تھے ہم دونوں بس میں چڑے تو ایک بچہ کوئی اس طرح مستی کر رہا ہوگا شرارتیں کر رہا ہوگا جیسی ہم بس میں چڑے تو ان کے والد صاحب نے کہا حضرت ذرا بچے کو دم کر دیں ہمارا بچہ بڑا شیطان ہے میرے ساتھ جو میرے اسلام بھائی تھے انہوں نے سمجھایا بچہ بھی اچھا سمجھدار تھا کہ آپ اپنے بچے کو خوش شیطان کہہ رہے ہو ہمارا بچہ شیطان ہے تو شیطان تو لائین شخص ہے لائین ہے شیطان تو آپ اپنے بچے کو کیسے کہہ رہے ہیں تو بچے جو شرارتی ہوتے ہیں شرارتی کرتے ہیں ان کا بچپنا ہوتا ہے اس طرح کی وہ کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں بعض بچے کیا کرتے ہیں بکری کو مارتے ہیں رنڈیاں مار رہے رست میں جا رہے تو چھیڑ رہے ہیں اس طرح کی باتیں وہ ویڈیو بھی دیکھنے کو ملتی ہے بچہ جا رہا سیدھا سیدھا بکری کو یا بکرے کو اس نے ٹش کر دیا اس نے سینگ مار دی اس نے بچے کو نقصان پہنچا دیا تو بکری جو ہے وہ جنتی جانور ہے ہمیں اس پر سے جو نہ وہ مٹی بھی جھاڑنی چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے اس سے پیار کرنا چاہیے اور جتنے بھی جانور ہیں جو حلال جانور ہیں یا کوئی بھی جانور ہو اس سے ہمیں اس کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے بے زبان جانور کو ہمیں نقصان نہیں دینا چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھا سیگمنٹ رہا ہمارا سوالات کا اور اچھے اچھے جوابات بھی ملے سیکھنے کو ملا اب بڑھتے ہیں کوئر سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچے اور سوال بکرائید عید کی رونکے بکرائید عید کی رونکے پہلا سوال یہ بتائیں کہ قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہوتے ہیں کون بتائے گا تین تین عصے ہوتے ہیں قربانی کے گوشت کے صحیح جواب دیا انہوں نے غلط جواب دیا آپ بتائیں مائک دیا ہوں سات عصے ہوتے ہیں سات عصے ہوتے ہیں قربانی کے گوشت کے آپ اور کون بتائے گا جو کہتے ہیں کہ تین والا جواب درست ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اچھا آپ سب کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ سات والا جواب درست ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں آپ کیا کہتے ہیں کوئی درست نہیں ہے آپ تو ہاتھ ہی کھڑا نہیں کرنا دونوں ایسا کسی میں تو کیا جواب ہے قربانی کے گوش کے تین حصے ہوتے ہیں کتنے حصے ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں اب یہ بتایا کہ قربانی کا جو اونٹ ہوتا ہے اونٹ کو قربانی کرتے ہیں قربانی کے لیے اونٹ ہوتا ہے اس میں کتنے حصے ہوتے ہیں آپ بتائیں آئی دیں نا سات کتنے حصے ہوتے ہیں سات سات حصے ہوتے ہیں قربانی کے اونٹ میں اچھا جی اگلا سوال ہے آپ سے ذلح الشریف کے بعد کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے آپ بتائیں محرم محرم شریف آتا ہے کون سا مہینہ آتا ہے محرم شریف جواب درست ہے اگلا سوال حج کس شہر میں ہوتا ہے حج کس شہر میں ہوتا ہے آپ بتائیں مکہ شریف میں مکہ شریف میں حج ہوتا ہے اور جواب درست ہے بکر عید کی نماز کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں آپ بتائیں گے قربانی کیا کرتے ہیں قربانی جانوروں کی قربانی کرتے ہیں کون سی نماز کے بعد بکر عید کی نماز کے بعد جواب یہ بھی درست ہے اچھا یہ بتائیں کہ قربانی کا حکم کس نے دیا ہے ایک منت کون جواب دے گا آپ جواب اللہ پاک کس نے دیا ہے اللہ پاک نے اللہ پاک نے دیا ہے قربانی کا حکم جس نے دیا ہے اللہ پاک ہم کس کے لئے قربانی کرتے ہیں اللہ پاک کے لئے کرتے ہیں ماشاءاللہ چلیں لاست قویشن آپ سے کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ عید کے تینوں دنوں میں کون سا دن ایسا ہے جو قربانی کے لئے افضل ہے کہ اس دن قربانی کرنا افضل ہے آپ نے جواب نہیں دیا نا آپ بتائیں پہلے دن کون سے دن پہلے دن اچھا یہ بتائیں پہلے دن کی تاریخ کیا ہوتی ہے نہیں بتا کون بتائے گا آپ بتائیں گے چلیں مائک دیں بتائیں سترہ سترہ تاریخ ہوتی ہے سترہ تاریخ اور کوئی جواب دے گا بھائی اید کون سے دن ہوتی ہے پہلے دن تو ہوتی ہے تاریخ سولہ بھی نہیں سترہ بھی نہیں یہoscope سنیا سترہ تاریخ بیس بیس کون سے تاریخ ہے بیس بیس کچھ دس بھی دس کون بولے گا آپ بولیں یا دس چلیں آپ دس بولیں دس ڈس گیارہ کون بولے گا آپ بولیں گے جی نیمائک جیتے ہیں گیارہ بارہ آپ بولیں گے جی بارہ ابھی تو آپ نے بیس بولا تھا بارہ بیس کیا چل رہی ہے تو دیکھیں عید جو ہوتی ہے عید الحضہ پہلا دن وہ ہوتا ہے دس ذلح شریف کا کونسا دن ہوتا ہے دش چاہے گیاروہ دن یعنی گیارہ تاریخ دوسرا دن ہوتا ہے اور بارہ تاریخ تیسرا تو افضل دن کونسا ہے پہلا کس تاریخ کو دس ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کو ملی اچھی اچھی باتیں ہیں ان سب باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیا کرنا ہے یاد اور مدلی چیلنگ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی یہ ساری باتیں آپ یاد رکھئے گا ونہ یہ نکل جائیں گی یوں یہاں سے آئیں گی اور یہاں سے چلی جائیں گی یہ جس طرح یوں آتی ہے نا اسی طرح چلی بھی جاتی ہیں ہماری تین ایک ہوتا ہے کہ جو ہم سونتے ہے نا ایک بیٹھ جاتی ہے چیز پھر جب اس کی تقرار ہوتی ہے تو وہ نہیں 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 کلتا بھائی تقرار سے نہیں نہیں کلتا وہ بیچ والے اسے میں چلی جاتا ہے اور پھر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو سب سے پیچھے والے اسے میں مضبوط ہوئی بھی ہوتی ہے کہاں ہو جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے وہ ایک بھولتا ہی نہیں بندہ یسے عیت پہ عیدی لینا عید پہ عیدی لینا بولتے ہیں بچے وہ تیسرے عصرے میں بولتے ہیں جیسے آپ اپنا نام ابھی بولویں گے نہیں کوئی آپ سے بوچھا آپ کا نام کیا ہے بتاتا ہوں تھوڑا یاد تو آنے دیں مجھے میں سوچتا ہوں میرا نام اچھا میرا نام محمد کہ آگے یہ تھا یہ عصرہ نہیں ہوتا آپ کو نام فوراً یاد ہوتا ہے کیا نام ہے آپ کا عبداللہ عبداللہ دیکھا کیسا بتا ہے آپ کا نام کیا ہے محمد حمزہ محمد حمزہ کیسے بتایا تو یہ آپ کی میموری ہے نا تو اس طرح آپ کی علم دین کی میموری ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ سے کوئی ایسی بات آیا نا جو آپ نے سنی ہو تو آپ کو یاد آجائی تو میں نے یاد کی تھی سنی تھی یہ اچھی بات ٹھیک ہے اللہ آپ برکتے عطا فرمائے مدھنی چاہیے کہ ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف سیگمنٹ ہے ایک تصویر ایک پیغام سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک تصویر ایک پیغام اور آج ہم کون سی تصویر دیکھنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی دکھائیں کیا تصویر آئیے بکری بکرائے بکری ہے بکری کیسے بکری ہے یہ کیا ہے بکری بکری ہے یہ صحیح بچانا آپ نے کیا ہے بکری بکری کی تصویر ہم نے دیکھی ہے اور اس تصویر سے ہم پیغام لینے جا رہے ہیں دیکھیں پیارے بچوں اللہ پاک کی کتنی ساری مخلوقات ہیں انسان بھی ایک مخلوق ہے اور جانور بھی ایک مخلوق ہے اور اللہ پاک نے جانوروں میں بھی بہت سارے فوائد رکھے ہیں انسانوں کے لئے اب بکری کو لے لیں ہم بکری کو اگر دیکھیں تو یہ بھی اللہ پاک کی ایک بڑی خوبصورت تخلیق ہے تخلیق کہتے ہیں کسے کہتے ہیں تخلیق کیریشن کو کسے کہتے ہیں کیریشن کیریشن کو یعنی اللہ پاک کی بنائیوی چیز ہے کیا ہے وہ بکری ہے اور بکری بڑی ہی زبردست اور خوبصورت تخلیق ہے یہ بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اور بکری کے کلاؤز یعنی پنجو میں چار فنگرز ہوتی ہیں کتنی فنگرز چار جسے ہم خور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خور کہتے ہیں جن میں سے دو بڑی فنگرز فرنٹ سائٹ کی جانب جبکہ دو سمال سائز کی فنگرز بیک سائٹ پر موجود ہوتی ہیں اچھا کیا آپ کو بتا ہے کہ بقری کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے باتا ہے آپ کو کس کس نے پیا ہے اچھا بقری کا دودھ پیا ہے اور یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے بقری کا دودھ کیا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے انرجیٹک ہوتا ہے بہت اب دیکھیں کیسی کیسی پیاری نعمتیں ہیں اللہ پاک کی اور یہ دودھ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بقری کے دودھ سے جسم کو طاقت ملتی ہے حازمہ درست ہوتا ہے اور بھوک بڑتی ہے کیا ہوتی ہے اس کو بھوک نہیں لگتی نا وہ کیا پیے گا لیکن ڈاکٹر سے پوچھ کر کس سے پوچھ کر ڈاکٹر سے پوچھ کر پتہ چلے دودھ اتنا سا پینا داپ نے تسارہ پی لیا جو بھوک نہیں لگتی تھی وہ بھی نہیں لگ رہی ہے فیساک نہیں کہ میں بقری کا دودھ پینا چاہیے فائدہ مند ہے پیارے بچوں بقری کے دودھ سے مکھن بھی بنایا جاتا ہے جی اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کس سے بنتا ہے ملائی سے ملائی سے مکھن بنتا ہے کس سے بنتا ہے ملائی سے ماشاءاللہ اچھی اچھی بات ہے آپ کو پتا ہے بقری کی خال سے بھی ہمارے ڈیلی یوز کی جو ایک آئیٹمز ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں جیسے لیدر جیکٹس وغیرہ ہیں اسی طرح کیپس وغیرہ بنائی جاتی ہیں کس سے بنائی جاتی ہیں یہ بقری کی خال سے بنائی جاتی ہیں سردیاں آتی ہیں آپ لوگ کیا پہنتے ہیں جیکٹس پہنتے ہیں اس میں بقری کی خال کی جیکٹ بھی ہوتی ہے آپ لوگ کیپس پہن رہے ہوتے ہیں روپا پہن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بقری کی خال کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا بکری سے گوشت بھی ملتا ہے صحیح یہ بھی آپ کو بتا ہے بکری سے کیا ملتا ہے گوش پیارے بچوں بکری ایسا جانور ہے جسے پالنے سے سکون نصیب ہوتا ہے صحیح کیا نصیب ہوتا ہے سکون راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے جس کو پالنے سے سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے دست اور شانے کا گوشت پسند فرماتے تھے سبحان اللہ اب آپ بولیں گے کہ یہ دست اور شانے ہوتے کیا ہیں آیا ذہن میں جی نہیں آیا نہیں آیا تو میں پوچھوں گا پھر آیا آیا نا جی تو اب آپ سنیے بکری کے دست اور شانے کیا ہوتا ہے دست کہتے ہیں ہاتھوں کو کسے کہتے ہیں ہاتھوں کو شانے کہتے ہیں شولڈر کو کسے کہتے ہیں شولڈر کو تو اس پورے کا نام بنتا ہے دستی کیا بنتا ہے دستی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی دستی کو پسند فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ پیارے بچوں ایکسپرٹس کے مطابق گوٹ میٹ یعنی بکری کا گوشت دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بچے بکری کا گوشت نہیں کھانا ہم نے ہم نے تو چکن کھانا ہے ہم نے بکرے کا گوشت کھانا نہیں ہے ہم نے تو چکن کھانا ہے بکرے کا گوشت نصیب ہو رہا ہے مہنگا بھی کتنا ہے لیکن پھر بھی چکن کی طرف ہاتھ جاتا ہے زیادہ چکن کو ہم زیادہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں مرگی جو ہوتی ہے زیادہ ٹائم لیتی ہے ہمارا تو ہمیں بکری کا گوشت بھی کھانا چاہیے بکرے کا گوشت بھی کھانا چاہیے اسی طرح اللہ پاک نے اس گوشت کو بھی ہمارے لئے ہیلتھی بنایا ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بارے میں فرمایا کہ بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ بکری جنتی جانور ہے سبحان اللہ بڑی پیاری پیاری معلومات ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے عید کی ٹرانسمیشن بھی یوں سمجھئے کہ آج ختم ہو جائیں گی تو پیارے بچوں ہمارے تین ایپیسوڈز ہوئیں کتنے ایپیسوڈز ہوئیں تین اور بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اسی طرح کرز مدنی چینل کے مختلف ٹرانسمیشن چلیئے اس عید کی دن اور اس میں بھی بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی یہ جو باتیں ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے یہ جو عید کی ایام گزریں نا اچھے انداز میں آپ نے گزارے ہیں آپ نے کچھ سیکھا ہے کہ ہم نے اس طرح گزارنا ہے تو اس کو یاد رکھیے گا شاہ صاحب سے بھی آخری ہم پیغام لیں گے پھر ہم انشاءاللہ حل کریم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے تو کل سے انشاءاللہ پھر کرز مدنی چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ شروع ہو جائیں گے آپ نے وہ بھی دیکھتے رہنا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے مدنی چینل انشاءاللہ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ علم دین کا خزانہ ملتا رہے گا عجی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے یہ معاشرہ جس طرح عبدالل ماجد بھائی آپ نے گفتکور فرمائی بہت اچھا ہے میں یہاں پر یہ بات کہوں گا جو بچے یہاں موجود ہیں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہیں بعض دفعہ ایک ایونڈ لگتا ہے اید ہے ایک ایونڈ ہے آج آخری دن ہے تو اب دوبارہ سب نے اپنے جو مطلب ورکنگ ڈیس ہو جائیں گے کسی نے آفیس جانا ہے بچوں نے سکول ابھی دو چھوٹی ہیں جسے سکول کوچنگ جانا ہے اور تب کچھ بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ اید جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب جس طرح آپ سب نے تین دین کٹس مدنی چینل کی نشریات دیکھی آپ کو سیکھنے کو ملا آپ نے علم دین حاصل کیا تو یہاں جو بچے موجود ہیں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ ایونڈ تو ختم ہو گیا لیکن آپ کے علم دین سیکھنے کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے ختم نہیں ہونا چاہیے آپ کے علم دین سیکھنے کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے کٹس مدنی چینل کے نشریات تو سال کے تین سو پینسٹھ دن ہی چلتی ہے روزانہ چل رہی ہے تو آپ اس کو علم دین آپ مدنی چینل کے ذریعے سیکھتے رہیں حاصل کرتے رہیں اور جس طرح سے ابھی جو بچے ہیں سب کے چھٹیاں ہوں گی سکول وغیرہ بندیں چھٹیاں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی آپ سوچیں ابھی جو عید ہی چلیں عید کی عیام تھے بچے کھیل کود میں تھے کھانے پینے میں تھے آگے دنوں میں اپنے بچوں کے لیے بھی آپ علم دین کا کچھ نہ کچھ سلسلہ رکھیں اس میں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہے جامیت المدینہ ہے دعوت اسلامی کے کچھ علاقوں میں بچوں کے لیے سمر کیم بھی ہوتے ہیں دارل مدینہ والے بھی سمر کیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت پیار ایدارہ دعوت اسلامی کا فیضان آن لائن اکیڈمی اس میں بھی بچوں کے لیے کورسیز کروائے جاتے ہیں عداب زندگی بچوں کے لیے تحارت کورس نماز کورس اس طرح کے شورٹ کورسیز ہیں یہ کیسے کریں گے بچے جی کیسے اپلائے کریں گے کیسے یہ جو آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے بارے ہیں بتا رہے ہیں عداب زندگی تو بڑا زودس کورس ہے کتنے دن کا ہے کیسے ہوگا کیا کریں گے تیس دن کے کورس ہیں جو میں نے نام لیے ایک مہینے کا کورس ہے بچوں کے چھوٹیاں ہیں جو میں نے بات کیا کہ ان کے سیکھنے کا سلسلہ یہاں آج ختم نہ ہو جائے بلکہ پورے سال جاری رہے اور بندہ کامیاب جب ہی ہوتا جب وہ لرننگ موڈ میں رہے سیکھتا رہے تو انشاءاللہ وہ آگے بڑھتا رہے گا اب وہ کس طرح داخلہ لے تو کٹ سمدھی چل کے ناظرین موجود ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کا داخلہ فیضان آن لین اکیڈمی میں کروا سکتے ہیں بچوں کے لیے سپیشل کورسیز ہیں اس کے لیے ویب سائٹ ہے فیضان آن لین اکیڈمی کی www.kuran teacher.net آپ یہ ویزٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے لنک بھی آ رہا ہوگا نا اس ویب سائٹ کا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیں جو بڑے دیکھ رہے ہیں تاکہ آسانی سے ہم فیضان آن لین اکیڈمی تک پہنچ سکیں جی شاہ صاحب تو ابھی تو عید کی چھٹی ہے آپ دو دن بعد آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے بچوں کے لیے جو چھٹیاں ہیں اس میں ایک اچھا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بن جائے گا اور آپ خود فیل کریں گے چھٹیوں کے بعد کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے سمان اللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو ہے آپ نے جاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ کرس مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک ہمیں بہت سارا اس کرس مدنی چینل کے ذریعے اور دیگر جو ہم کورس کریں گے اس کے ذریعے علم حاصل ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے کرس مدنی چینل آپ کے دیکھتے رہنا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا